بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کھانے کے اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دستر خان لگا کرتا تھا وہ اتنا لمبا چوڑا ہوتا تھا کہ جس کے اوپر لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں کھانا کھایا کرتے تھے تو ہمارے اندر سے یہ سخاوت بھی نکل گئی جو لوگ امیر ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اتنے بخیل اور کنجوس بن چکے ہیں کہ جو خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر صرف صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں زکاة ہی دے دیں ہمارے جتنے بھی پاکستان کے اندر خاص طور پر ہمارے ملک میں جتنے امیر لوگ ہیں اگر صحیح نیت سے جتنی ان کی زکاة بنتی پوری پوری زکاة ہی ادا کر دیں تو اس ملک کے اندر کوئی غریب نہ واقعی بچے غربت ختم ہو جائے اب مہنگائی کا دور دورہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قربان جائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ستر سال آپ کے وسال کے بعد بھی ستر سال کے ریٹ نہیں بڑھے ایک آنہ بھی ریٹ اوپر نہیں گیا کسی بھی چیز کا وہ کس طرح نے کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے گورنروں کو اپنے حکمرانوں کو جو وزراء تھے ان کو یہ آرڈر دیا تھا کہ تمام اپنے علاقے کے تمام تاجنوں کو بلواؤ اگر کوئی نہ آئے تو اس کو لٹکا دو سب کو تاجنوں کو اکٹھا کر کے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا تھا کہ ان کو کہنا کہ جتنا زیادہ ریٹ بڑھے گا چیزوں کا مثال کی طور پر اگر کسی چیز کا ریٹ دس گناہ بڑھتا ہے تو ہم تمہارے اوپر پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگائیں گے جو تم سے وصول کیا جائے گا اور وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہمارے ہاں آجاتا کہ اگر حکومت ٹیکس لگاتی ہے تو وہ بھی سارا اٹھا کے عوام پر ڈال دی جاتا بوجھ کہ چلو ٹیکس ہم نے ادا کیا تو اس کی قیمت وہ ٹیکس بیچ میں چیزوں کی قیمت میں شامل کر دو ایسا نہیں اور حضرت حکومت نے فرمایا تھا اگر یہ پندرہ پرسنٹ بڑھائیں گے قیمت کسی چیز کی تو پھر ان کے اوپر بیس پرسنٹ لگے گا اور اگر بیس پرسنٹ اگر چیزوں کی قیمت بڑھے گی تو ہم پچیس پرسنٹ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو ستر سال قیمتیں ایک ہی جگہ برقرار رہی تھی خوربان جائے ان کی زندگی کے ان کے دسترخان پر لاکھوں لوگ کھانا کھاتے تھے آج کتنے معافدار لوگ ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں لوگوں کے دل ہی چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں فیراؤن کے بارے میں آتا ہے کہ فیراؤن اس نے ستر ہزار بچوں کو زبا کروایا تھا لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا کیونکہ اس کے دسترخان پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کھانا کھاتے تھے تو یہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بڑی رحمت و برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہوتا ہے لوگوں کو کھانا کھلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دیا ہے یہ تو تھوڑا پیسہ مال پیسہ ملتے ساتھ یہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں یہ لوگ یہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بندہ ہے یہ امریکہ کا بندہ ہے یہ عرب لوگ ہیں ان کے پاس بڑا پیسہ ہے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے بہا دولت عطا فرمائی تھی پچیس تن کہتے ہیں ان کے پاس سونا توفتاً حدیتاً آیا کرتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو معمول فرمایا تھا کہ وہ سمندر سے خزانے موتی چیزیں وغیرہ نکال کے لائیں اور جو ملکہ بلکیس نے توفے بھیجے تھے سونے چاندی کے بڑے بڑے برطن تھے اور کرسیاں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس کے اوپر چار لاکھ سونے چاندی کی بڑی کرسی لگا کرتی تھی خاص طور پر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دستر خان مائدہ قابلی ذکر ہے وہ اتنا بڑا تھا اس کے اوپر کتنی کرسیں لگتی ہیں اتنا بڑا میز تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا جس کے اوپر ہیرے موتی وغیرہ جڑے ہوئے تھے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اتنا بڑا خزانہ تھا وہ سونے کی شکل میں ہو چاندی کی شکل میں ہو مادنیات کی شکل میں یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا بڑے حیکل تعمیر کروائے تھے یا پھر جو ملکہ بلکیس جس نے آنا تھا تو نیچے پانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں پہ ان کا استقوال کرنا تھا جہاں سے گزر کے ملکہ بلکیس نے آنا تھا تو نیچے پانی تھا جیسے پانی چل رہا ہو اس کی لہریں اور موجیں ہوتی ہیں اور اس کی اوپر شیشہ لگوائے تھا سلیمان علیہ السلام وہ محل شیشے وہ ایک دو جگہ سے ملے ہیں اردن کے اندر ایک علاقے سے فلسطین میں بھی ملے ہیں تو یہ چیزیں باقی تو نہیں رہی لیکن ان کے کچھ کو کچھ نشانی کچھ اثرات باقی رہ گئے ہیں تو ملکہ بلکیس کے لیے جو بناوایا گیا وہ جو محل تھا وہ بھی خائب ہو گیا جو حیکل تھا اس کو یہودی ڈھونڈ رہے ہیں کہ مسجد اقصہ کو توڑ کے اس کی بنیادوں سے نیچے سے حیکل نکالا جائے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور جو خزانہ تھا سلیمان علیہ السلام کا وہ آج تک غائب ہے ان کی نظروں سے وہ ان کو ملا نہیں بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو اس کا تھوڑا سا حصہ ملا لیکن وہ اتنا زیادہ تھا کہ آج بھی یہودی دنیا میں سب سے مالدار لوگ ہیں امیر لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خزانے میں سے کچھ نکالا ہے کہیں سے اور قیامت کی ایک نشان یہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ فرات میں سے جو دریائے فرات ہے اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ بڑا زخیرہ وہ ظاہر ہوگا اور آپ نے منع فرمایا کہ خبردار تم میں سے اگر کوئی بھی موجود ہو تو اس میں سے ذرا برابر بھی نہ لے کیونکہ یہ وبال ہوگا یہ ایسا خزانہ یا ایسا سونا ہوگا جس کے اوپر اتنی محوست ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوں گی اور جنگیں ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دور ہی رہنا تم اس خزانے سے تو اس طرح کا زخیرہ کچھ یہودیوں کے ہاتھ لگا جس کو انہوں نے استعمال کر کے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے فری میسن کے نام سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں کو خریدتے ہیں اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ دجالی جو ریاست ہے یا حکومت ہے دجال کے لئے راستے ہموار کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے شداد کی جنت ہو یا پھر قارون کا خزانہ یا حضرت علیہ وسلم کا خزانہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظروں سے چھپا دیا ہے یہ اس لیے کہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں فتنوں سے بچیں اور دوسرا یہ ہے کہ آئیے جو باتیں بتلائی گئی ہیں یہ امتحان کی غرصیں قرآن پاک میں کہ ہم تو ایمان جو لاتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھیں ہم ایمان لائیں ان چیزوں سے اگر یہ چیزیں سامنے ہوتی تو فطروں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر امتحان ہی باقی نہ رہتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کبھی لالچ میں نہ پڑیں اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں وہ بہترین پیسر وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اور جو اگر ہم پڑنا چاہتے ہیں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں سکھلانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں تو ان غیر مسلموں کی نہیں یہ جو انہوں نے اپنے ہیرو بنائے ہوئے ہیں یہ زانی شرابی اور بدکار چوڑ ڈاکو یہ اس طرح کے فرش حرکتیں کرنے والے ان کے پیچھے مت چلیں اور نہ اپنے بچوں کے ان کے پیچھے چلنے دیں نبیوں کی زندگیاں پڑھیں اور ان کی صیرت کو اپنائیں واہ خدا الحمدللہ